اوزباللہی بین الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی وصوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ناظرین آپ ستائیس محرم ہیں ستائیس اکتوبر ہیں اور جمعہ کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافع سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فورمیٹ کا علم ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ازاداری سید الشہدہ کی ایک عظیم اور لازوال تحریک کو لے کر اس کو مختلف پہلیوں سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے مختلف جہتوں اور مختلف عنوانات کا سہرہ لے کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج بھی ہمارا موضوع بہت اہم اور بہت ہی دقیق ہے کہ ازاداری سید الشہدہ علیہ السلام کا علمی جائزہ آج جو ہے وہ ازاداری کے حوالے سے کہ پروردگار کی نگاہ میں یعنی قرآن کلام فاق کی نگاہ میں رسول خدا کی نگاہ میں آئیم آئیم آسومین علیہ السلام کی نگاہ میں ازاداری کے اہداف اس کے مقالفین کو علمی دلائل کے ساتھ جواب اور ازاداری عزید اگانے مرجیت شعی یہ تمام چیزوں کو ان سارے پوائنٹس کو پروگرام میں شامل کے جائے گا اور ان بہترین تمام پوائنٹس کو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا شیق فیدہ علی حلیوی صاحب آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے آپ ہی خدمت پر فرصہ بھی پیش کریں گے سلام بھی اٹھ کریں گے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت لأہل التقوى والیقین السلام علیکم یا اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین گرام قدر اور سامعین معزز کی خدمت میں اور ہدایت پیوی کے زحمت کش ٹیم کی خدمت میں سلام و دعا و عدد عرض کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اس مختصر سی متقب میں خدا کی رضایت اور لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ من گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق لنایت فرمائیں اللہ یا امین تو قبلہ پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اور تمیدی گفتگو سے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے تاکہ تمام جو دریجے ہیں جو پوائنٹس ہم نے ابھی ذکر کیا ہے پروگرام میں کے ان ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو کا احنیثار رہے گا اور اپنے کالرز سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے متعلق رہ کر اگر آپ سوالات کریں گے کی نگاہ میں یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ قبلہ اس کے اوپر گفتگو فرمائیے کہ کلام پاک کی نگاہ میں کلام پاک کے اندر آزاداری کا عنوان اس کے اوپر کس طرح سے گفتگو ہوئی ہے جی ناظرین ہماری لانگ ڈسٹنس کال انشاءاللہ ہمارا رابطہ جائے وہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ جو ہی جو ہے وہ برگزار ہو جائے گا تو فوراں ہم جو ہے وہ ان تمام پوائنٹس کے اوپر ایک تفصیلی ایک سیر طلب ابو گفتگو کو لے کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ان تمام جو ہے وہ امور کو دیکھیں گے اس کی تاریخ کے اوپر ازاداری سجید و شہدہ کے اوپر کہ کس طرح وہ اندھوناک اس واقعے کے بعد جس میں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام بھرا گھر جو ہے وہ کربلا میں لوٹ لیا گیا تمام تمام افراد کو شہید کر دیا گیا اور تمام خواتین خاندان اسمت و تحارت کو قید کر لیا گیا اور اس کے بعد اس عظیم تحریک کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جانفشانی کے ساتھ اور امام زینب العبدین علیہ السلام نے کس حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ازداری سید الشہدہ کا انقاط کیا اس کے کیا اہداف ہونے چاہیے مومن کو پتہ ہونا چاہیے ایک ازدار کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اصل جو ہے وہ اہداف کیا ہیں اور کس طرح سے ازداری کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور ازداری کے اگر حدف ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں اپنی مسئولیت کا بھی معلوم ہوگا ہماری اندر احساس ذمہ داری بھی ہوگا ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے کردار کے اندر ہمارے کریکٹر کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ایجاد ہوگی اگر ہمیں اپنی اہداف کا نہیں پتا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتا اور اگر ہم صرف ایک رسمی طور پر ازداری کو منا رہے ہیں تو پھر وہ ازداری نہ تو مقالفین کو نہ تاغوت کو کچھ ہنجوڑنے والی ہے نہ وہ آپ کے کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی مگر اگر انسان کو اس کے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا فلسفہ وہ جانتا ہے اور ازداری کو رسم سے نکال کر اگر وہ رسم میں لے جاتا ہے اور اس کو رسمی طور پر جو ہے وہ ماناتا ہے ازداری جو ہے وہ ایک ایک رسم میں ایک نہزت ہے جو کہ آشورہ سید الشہدہ امان حسن علیہ السلام کی وہ ایک عظیم و شان جو ہے قربانی کے بعد ایک نہزت کی شگل اس نے اختیار کی اور صرف وہ عراق کے ایک جنگل تک محدود نہیں رہی بلکہ اس اجار بیابان سہرہ سے نکل گیا جو کہ آج الحمدلللہ گلستان میں تبدیل ہو چکا ہے مگر جس وقت سید الشہدہ کو زبا کیا گیا جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ایک خاردار وادی تھی اور وہاں پر سوائے جھانیوں کے اور جنگل کے کچھ نہیں تھا اس تحریک میں اس کو ان سردوں کو عبور کیا اور صرف اسی کو عبور نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت قریہ قریہ گوشہ گوشہ کوئی بھی جنگہ ایسی نہیں ہے اس پوری دنیا پر جہاں پر عزداری ہے سید الشہدہ جو ہے وہ نہ منائی جاتی ہے ہم امی سی آر سے گزارش کریں گے کہ قبلہ آن لائن ہے ان کو ویڈیو کے اوپر لے لیا جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تو ایک عزدار کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک مسئول ہونا ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نحضت عالمی نحضت ہے اور اس میں اس کا کردار ایسی جنگہ پر جہاں پر اور کوئی عزدار نہیں ہے اور صرف وہ ہی رہتا ہے تو وہ جو ہے ایک وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ایمبیسیڈر کے حیثیت سے ہے اور اس کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا اس کو اپنے کردار سے اپنی تمام چیزوں سے اپنی باڈی لینگوز سے جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سجد شہدہ کا ماننے والا قبلہ ہمارے ساتھ ہیں قبلہ قرآن سے پروگرام کو ہم شروع کریں گے کہ کلام پاک میں قرآن مجید میں اس کی نگاہ سے عزداری کو ہم کیسے دیکھتے ہیں ناظرین کوشش کر رہے ہیں ہمارے رابطہ جو ہے قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ بحال ہو جائے تو ان تمام موضوعات کے اوپر جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا جن پوائنٹس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ ایک بہت ہی جو اہم یہ نکار ہیں سارے کے عزدار کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے کیونکہ عزداری رسمی طور سے منانے کا کوئی فائدہ نہیں چاہے انسان اپنی پوری زندگی جو ہے وہ رسمی طور سے عزداری میں گزار دے اس کا ثواب مل سکتا ہے ثواب ضرور اس کے اوپر ہے یقینا سید و شہدہ کی محبت کا ثواب کیوں نہیں ہوگا اس کو ثواب ملے گا مگر جو اس کے اہداف ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا اگر وہ رسمی طور پر عزداری مانا رہا ہے ہاں اگر اس نے اس کو ایک نہزت کی شکل دی اور ایک نہزت کے طرح سے اس نے عزداری کو منایا تو ضرور تاغوت کا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے میں وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کے اہداف ہیں وہ اس کو پورا کرے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آج انتہائی اس وقت میں جو کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے ایک الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اور اس کے ساتھ جہاں پر ٹیکنالوجی کا دور ہے وہاں پر اس ٹیکنالوجی کو لے کر جو فتنہ گر ذہن ہے وہ اس پر فتنہ بھی برپا کیے ہوئے ہیں تو ان تمام فتنوں سے ٹکنانے کے لیے ایک اس وقت جو ہے وہ رسمی ازداری سے نکال کر ازداری کو رسومات سے نکال کر اور نہزت کی شکل دینی چاہیے جو کہ ایک نہزت کی شکل میں وہ ہمیشہ سے برقرار ہے مگر اس نہزت کو آگے بڑھانا چاہیے اس کے اندر اور مزید ولولے کو ایجاد کرنا چاہیے اس کے اندر اور جو ہے وہ ترقی کو ایجاد کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک ازداری کی کہ اس کو اپنی تمام حصولیتوں کا علم ہو ہماری کوشش یہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ایک علمی جائزہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ ایک ازداری کی کیا کیا ذمہ داری ہیں اس کے حداف کیا ہیں قرآن میں ازداری کا ذکر کس طرح ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قتل امام حسین علیہ السلام کی شہدت امام حسین علیہ السلام کی قبر دی تو ان کی کیا قیفیت تھی اس بارے میں اور اس ازداری کو انجام دینے کے بارے میں آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے آپ نے اس کے اوپر کیا انشاءدات آپ کی فرمودات ہیں آپ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے ازداری کے حوالے سے کیا فرمودات ہیں مرجعت شہی اس کے اوپر کیا کہتی ہے کتنا اس کو ایک یہ کیا ذریعہ ہے کیونکہ ہم دیکھنے کہ امام خمیری نے ایک جنگہ پر جب انقلاب برپا ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہمیں ہر چھداری محرم و سفرداری کہ ہم نے یہ جو انقلاب برپا کیا ہے یہ صرف و صرف ازداری محرم و سفر ازداری سے ازداری سید و شہدہ کی مرہون منت جو ہے وہ ہم نے اس انقلاب کو برپا کیا ہے ورنہ پوری دنیا بھر کی عالمی اور استقباری قوتوں کے بیچ میں سے کھڑا ہو جانا یہ موجز سے کم نہ تھا مگر سید و شہدہ کی ازداری کے مرہون منت ہم نے اس انقلاب کو برپا کیا تو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ آج جو ہے وہ اس کی بسیر حاصل گفتگو کریں ہم مسلسل جو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بحال ہو جائے تو پھر ان تمام چیزوں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں میرے خیال میں ہمیں ایک مختصر سے بریک پر جانا چاہیے تاکہ ہم درنگ دا بریک جو ہے وہ خبلہ سے کانٹیک کریں اور اس کے بعد ان تمام پوائنٹس کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک جی ناظرین پروگیام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز شیخ فیدہ علی حلیمی صاحب خبلہ قرآن سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ کلام پارک میں عزداری کے حوالے سے کیا ارشادات موجود ہیں قرآن کی نگاہ کیا کہتی ہے بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے اس سوال کا جواب دینے سے پہ یہ میں ناظرین مہتر مہترم کے خدمت میں مقدمہ کے طور پر چند لائن آپ کے خدمت میں عرض کروں جیسا کہ ہمارے ناظرین مہترم اور سامحین محزز اور گرام قدر جانتے ہیں رونا اور ہسنا خوشی منانا اور غم منانا انسان کے وہیدی آوارز میں سے ہیں یعنی انسان اپنے بہت سے روحی و اندرونی حالات کا اظہار رونے اور ہسنے سے ہی کرتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے جو انسان میں فطردن موجود ہے انسان اپنے غم کا اظہار آنسو بہا کر اور خوشی کا اظہار مسکرا کر ہی کرتا ہے خداوند متعال نے بھی دین مبین اسلام کو بشری فطری تقاضوں کے مطابق ڈالا ہے بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب بھی اس قانون سے مستثنہ نہیں تھے وہ بھی اپنے غموں کا اظہار آنسو بہا کر اور خوشی کا اظہار مسکرا کر ہی کیا کرتے تھے جس میں متحدد شواہد تاریخی کتب میں ملتے ہیں جیساً جیساً آپ کی خدمت میں ہم نے کہا کہ دین مبین اسلام انسان کی شطرت کے تقاضوں کے مطابق پر بردگار عالم نے بنایا ہے یادہ انسان کی شطری جو خصوصیات اور آدات اور امتیازات ہے خدا نے ان کو منع نہیں کیا ہے بلکہ قرآن مجید جو انسان کی ہدایت اور انسان کی سعادت انسان کی رہنمائی اور انسان کی فطری آدات اور انتیازات اور خصوصیات کی تربیت کے لئے پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے قرآن لذا ان فطری تقاضوں کی رہایت کرتے ہوئے غم آنے کے بارے میں اور بارے میں بھی متعدد آیات ہمیں ملتی ہے چند ایک آیات آپ کی حجمت میں آرز کروں سب سے پہلی آیت سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو ارت آلیس میں پروردگار عالم کے ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کسی بھی آیت ایمہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً امام حسین سید شہدہ حرواح نال الفرا جو اس تاریخ بشر میں مظلوم واقع ہوا ہے اس مظلوم کی مظلومیت کی حمایت کرتے ہوئے اور ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لئے ہم عزاداری کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں تاکہ اس آیت پہ عمل ہو سکے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونی کی وجہ سے ہم آیت کی مختصر آپ کے حدمت میں عرض کر لوں دوسری آیت سورہ شورا آیت نمبر تییس میں پروریگار عالم گرشات ہوتا ہے یہاں پہ بھی اسی فکری عمل کے لئے اور اسی فکری عمل کے عمل پہ رہ ہونی کی پروریگار عالم اس آیت میں دستور دیتا ہے اے میرے نبی آپ اپنی امت سے بشر سوی بتا دیجئے اگر رسالت میں تم لوگوں سے طلب نہیں کروں گا میرے اہلی بیت علیہ السلام سے مودد جب اہلی بیت علیہ السلام سے مودد اہلی بیت محبت اہلی بیت علیہ السلام سے عشق عجر رسالت میں شمار ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے محبوب پہ جب مصیبت آ جاتی ہے محبوب پہ جب غم آ جاتا ہے تو اس محبوب سے محبت کرنے والا اس سے عشق کرنے والا اس سے پیار کرنے والا بھی مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے اور غم جین ہو جاتا ہے تو عجر رسالت عدا کرنے کے جو طریقے ہیں جو انداز رہی ہیں اور طریقے ہیں مختلف ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اہلی بیت علیہ السلام کی مصیبت کے دن اور اہلی بیت علیہ السلام کے غم کے ایام میں غم منانا اور اہلی بیت علیہ السلام کے مصیبتوں میں شریف ہونا آلی بیت علیہ السلام کے عزام ازاداری کرنا عجر رسالت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جیسا کہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے فَاخْتَارَنَا وَاخْتَارَ لَنَا شِلْعَةً يَنصُرُونَنَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَبْزُلُونَ اَمْوَالَهُمْ وَأَنفُزَهُمْ فِيْنَا قُلَاهِ قَرْنَا وَهِلَيْنَا ہمارے لئے پرودگار عالم نے اس بشر کے کاروان میں سے کچھ ایسے افراد کو انتخاب کیا ہے جو ہماری مدد کے لئے ہمائشہ آبنادہ ہوتے ہیں وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا جب بھی ہمارے زندگی میں کوئی خوشی ہوتی ہے کوئی مسررت کا موقع ہوتا ہے تو وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا جب بھی ہمارے لئے غم کا کوئی موقع آجاتا ہے مسئبت کی کوئی گڑی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ مسئبت میں شریک ہو جاتے ہیں اور غم و اندوح کا اظہار کرتے ہیں وَيَبْزُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُزَهُمْ فِيْنَا اپنا مال اور اپنی جان ہماری راہ میں ہماری راہ حقیقت میں خدا کی راہ ہے سبیل اللہ میں یہ لوگ بجل کرتے ہیں اُلَاہِكَ مِنَّا وَحِلَيْنَا ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے یہ دوسری آیت تھی تیسری آیت سورہ حج آیت نمبر بتیس میں پر بہدگار عالم کے رشاد ہوتا ہے وَمَنْ يُعَزَّمْ شَعَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو بھی شعائرِ الٰہی کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ شعائرِ الٰہی کی تعظیم کرنا اور اس کی تقریم کرنا اور اس کا احترام کرنا دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے شعائر سے کیا مطلب ہے البتہ اس کے مسادی علماء کرام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے علماء نے مختلف مسادیق ذکر کیے ہیں لیکن ان مسادیق کو بیان کرنے کے بجائے ہم شعائر کی خود معنی کو بیان کرتے ہیں شعائر شعیر یعنی علامت نشانے کے معنی میں ہے یعنی ہر وہ قیل ہر وہ کام ہر وہ حرکت ہر وہ عمل جو پر بہدگار عالم کی طرف انسان کو ہتوجہ کر دے تو اس عمل کو اس حرکت کو اس کام کو ہم شعائر کہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے مصیبت میں عذاداری کرنا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمجین ہونا اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غم کرنا اور ان کے عذا میں عذاداری کرنا حقیقت میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ بن جاتا ہے خدا کے ساتھ اس کا ارتباط کوئی ہو جاتا ہے اس وجہ سے عذاداری بھی شعائل اللہ میں سے شمار ہوتی ہے ایک اور آیت سورہ یوسف آیت نمبر چھراسی میں حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں روتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کی فرام اور کسی کی جدائی میں رونا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ممنوع ہوتا غلط کام ہوتا غلط فعل ہوتا تو یہ نبی خدا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی پہ اتنا رویا اتنا گریہ کیا اتنی حضاداری کی کہ اس کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی نابنا ہو گئی تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو ان آیات سے معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن انسان کی فطرت کے ہمہنگ جیسا کہ دین اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ایک دین ہے لذا فطری عمل ہونے کی وجہ سے کسی محبوب کے ضم میں غمجین ہونا کسی محبوب کے عزام ازادارک کرنا کسی محبوب کی مسئبت جیلیہ وزاری کرنا انسان کی فطرت کا تغاظہ ہے لذا قرآن مجید بھی ان آیات کے ذریعے سے ہمیں اسی فطری عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب اور ظاہر سے بات ہے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے پیغمبر حکرم کے بعد سب سے زیادہ جو ہمارے لئے محبوب ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے لئے پسندیدہ افراد ہیں وہ آہل البیت علیہ السلام اور ان میں سے امام حسین علیہ السلام ہے لذا امام حسین کے غم میں امام حسین کی مسئبت میں امام حسین کی عزام میں ازاداری کرنا مسئبت منانا غم منانا یہ قرآن کریم کے آیات دامن میں گنجاج نہ ہونے کی وجہ سے اتنی آیات پہ ہم اتفاق کرتے ہیں جی صحیح آگے پہلاتے ہیں موضوع کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبر اسلام کی نگاہ میں ازاداری ہے سیدہ شہدہ کی حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ارشادات بیان ہو جائیں کہ سیدہ شہدہ کی عظیم جو نہذت ہے اس کو رسول خدا کس طرح سے دیکھ رہے تھے بہت اچھا جی بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں مقدمے کے طور پر چند ایک ستر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُضُورُ عَنْهُ خَنْتَهُ يَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَة ہمارے لئے رول مارڈل ہے ہمارے نمونِ عمل ہے لذا پیغمبر نے جو کام کیا ہے اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جو بھی کام کیا وہ ہمارے لئے اس وئے حسنہ شمار ہوگا مولا حباب عبدالل حسین کی عزامِ عزادہ لی کرنے سے پہلے چند ایک باقی آصحاب پہ بھی جیسا کہ جنگ اعود میں حضرتِ حمزہ سید شہدہ شہید ہو گئے تو یہاں آل سنت برادران کی کتاب میں نقل کر رہا ہوں سیرہِ حلبی جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ساٹھ سے جنابِ ملتقیِ ہنڈی کنز العمان فی سنن الاخوال والافعال میں اور امامِ احمد مسند احمد میں جن نمبر دو صفحہ نمبر چالیس میں امامِ حاکمِ نیشاپوری المستدرق علی الصحیحین کتاب الجنائز جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکاسی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرتِ حمزہ سید و شہدہ جنگِ اہود میں شہید ہو گئے تو باقی جتنے بھی شہدہ تھے ان شہدہ پر رونے والے تھے تو پیغمبر اکرم روتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن حمزت اللہ بواکی اللہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے جب یہ سنا تو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زوجات اور ان کے خواتین مسدورات حضرتِ حمزہ کے جنازے پہ گریب و زاری کیا یہ حضرتِ حمزہ سے متعلق ہے اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جعفر بن عبی طالب جنگِ موتہ میں شہید ہو گئے تو آسمان جو حضرتِ جعفر کی زوجہ تھی اس کو آباز دے کے بلا کے فرماتے ہیں یا آسمان آین بنو جعفر اے آسمان جعفر کے اولاد اس کے بیٹے کدھر ہیں جب میں اپنے بچوں کو پیغمبر کے بارگاہ میں حاضر کیا تو ایک ایک کر کے سینے مبارک سے لگایا اور سب سے سونتے ہوئے پیغمبر حکرم کی آنکھیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو پیغمبر حضرتِ جعفر کے شہادت کے موقع پر روتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اور اسی طرح سعید اپنے خولہ جب شہید ہو گئے تو پیغمبر نے وہاں پہ مرسیہ پڑا اور اسی طرح اپنے فرزندِ مکرم جنابِ حبراہیم کا جب انتقال ہوا صحیح بخاری میں جل نمبر ایک چتاب الجنائز باب نمبر آٹھ سو ستارہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ایک میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح فتح الباری جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پینٹیس میں صحیح مسلم چتاب و فضائل باب و رحمت بسویان میں یہ حدیث موجود ہے جب حضرتِ ابراہیم کا انتقال ہوا تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پیغمبر اکرام رو رہے تھے میں نے تعجب کے ساتھ سوال کیا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے رسولِ خُدَا آپ بھی روتے ہیں فَقَالَ پَرْوَشْدِقَارِ عَالَمِ کے رسولِ نے فرمایا يَبْنَعُفْ اِنَّهَا رَحْمَةٌ یہ رونا کسی کے فراب کسی کے جدائی کسی کے غم کسی کے مصیبت میں رونا یہ ایک قسم کی رحمت ہے انسان کی آنکھیں روتی ہیں والقلب یحزن اور انسان کا دل غمدین اور محزون ہو جاتا ہے لیکن ایک بات سین میں رکھیں ٹھیک ہے کسی کے فراب جدائی رم اور مصیبت میں رونا انسان کی طبیعت کے مطابق انسان کے فطرت کے مطابق ہے لیکن وَلَا نَقُونُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَأَنَّا بِفْرَاقِكَ يَا عِبْرَاحِيمُ لَمَحْزُونُونَ لیکن ہم روتے صحیح ہیں غم مناتے ہیں ازاداری کرتے ہیں دکھ کا اظہار کرتے ہیں اندوح کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور آگے میں فرماتے ہیں عِبْرَاحِيم تمہاری جدائی کی وجہ سے تمہارے فراب کے وجہ سے تمہاری جدائی کی وجہ سے لَمَحْزُونُونَ ہم سب غزن اور غم کے حالت میں ہیں تو یہ وقت پیغمبر حکم باقی افراد کے بارے میں فرما رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور امام حسین کے غم اور امام حسین کی مصیبت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ورماتے ہیں مستدرک الوسائل جو ہماری بہت بڑی کتاب ہے وہاں بھی برماتے ہیں اِنَّ الْقَدْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا عَبَدًا بے شک حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دی ہے جو قیامت تک چھنڈی نہیں ہوگی اور اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد برماتے ہیں یا فاطمت کل عین باقیت یوم القیامة اللہ عین بکت حَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّا بَاحِكَةٌ مُسْتَبْشَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ اے میری دخترِ اختر حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہ اس آنکھ کے جو حسین مظلوم کے مسائب پہ آنسو بہاتی رہی ہو یہ آنکھ اس دن جنت کے نعمتوں کے نظارے سے شاد و خندان ہوگی اور اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد برماتے ہیں مجھے یہ خود امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں مجھے جب بھی اولاد فاطمہ کے کٹے ہوئے شروں کا منظریات آتا ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم حتی روایات متعدد روایات میں فقط یہ پیغمبر کی صیرت نہیں بلکہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت قاتم تک حضرت نوح نبی بھی حضرت ابراہیم بھی حضرت ذکریہ بھی حضرت موسیٰ بھی حضرت عیسیٰ بھی حضرت اسماعیل یہ تمام انبیاء امام حسین علیہ السلام کے اس عالم خاقی میں تشریف لانے سے پہلے حسین کی عذاہ میں حسین کی مسئیبت میں حسین حقم میں غم منایا ہے اس کی عذاہ میں عذاہ داری کی ہے پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم حضرت مولا ابا عبداللہ الحسین کی ولادت کے وقت حسین کی مسئیبت اور حسین کا غم یاد کر کے عذاہ داری کی ہے صحیح قبلہ کالر کو بھی شامل کرنے قبلہ کالر کو بھی شامل کرنے قبلہ کالر کو بھی شامل کرنے حضرت اور غم کی یاد کرتے ہوئے پیغمبر اکرم عذاہ داری کرتے تھے تو ناظرین ہیں محترم کی ختمت میں عرض کرنا چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عذاہ داری کرنا ان کی مسئیبت میں مسئیبت بنانا غم کا اظہار کرنا اندوح کا اظہار کرنا غمگین ہونا تمام انبیاء ماں سبق اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت حسنہ میں سے شمار ہوتا ہے صحیح قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کالرز بھی ہوں گے ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے تو جیسے کالر آتے ہیں ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم وآلہ وسلم جی علیکم سلام فرمائے مولانا صاحب سے چھوڑا سوال ہے جی بسم اللہ فرمائے آپ تابق کے منتابق جتنا ہی ہم ماشاءاللہ کرتے ہیں یہ تو رونا اور حسنہ کے انسانی فسرت میں صحیح لیکن انسان کے سبنیر میں ڈالا گئے رونا تو غم کرنا تو یہ مولانا صاحب ہے بالکل صحیح لیکن جو آپ لوگوں نے کہا ٹھئی ہے یہ دس مہارم کو کر دیا ہے اس پر لوگ ابجیکٹ کرتے ہیں یہ دنجیریں مارنا یہ اتنے اپنے آپ کو خونوں خون کر دینا اس چیز پر لوگ اتراز کرتے ہیں رونا تو وہ تو سب نے کیا ہے آپ نے حضرت امیر حمزاد کی مثال دیا ہے سب آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی مثال دیا ہے ہم بیادی کہ وہ تو سب کو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جواب دیتے ہیں آپ کو بچھٹ جائے تو ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں اور دوسرا یہ سوال بھی میرے ایک چھوٹا سا ہے آزاد ہم ہے جی 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 فرمائی فرمائی ہے آئیے پوچھیں کوئر جو اس دن مہترم آئی تھی ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اعزادھاری کو اور مہتمداری کو اور گریہ کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو اس دن جو انہوں نے بتایا تھا وہ میں نے چک کیا وہ صحیح دی نکھا تو وہ پوچھنا چپنچاروں نہیں روزہ تو ایک مقبر کو کہتے ہیں کہ روزہ یہ لفظ تو پھر جو ہے عربی بڑی زہیم زہیم لینگویج ہے اردو کی طرح نہیں ہے اردو یا پنجابی بنگالی کی طرح نہیں ہے جو ایک ایک ہی لفظ ایک ہی کی معنی ہو اس میں بہت الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے لئے روزہ تو حسین عربی میں ہم نے بتایا مجھے بعض دنوں نے بتایا کہ اس کا مقصد ہے کہ میں بچہ سکول میں نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے کہ پوچھ لیا بہرحال قبلہ سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے پوچھ دیں تو بہت شکریہ بہت شکریہ تسکین ہو جائے گی انشاءاللہ جی قبلہ فرمائیے بسم اللہ جی ناظرین لئے کوشش کرتے ہیں کوئر کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی سلام علیکم وحمت اللہ علیکم السلام مصیبائی اب آپ کو بھی سلام اور پرسہ پیش کرتا ہوں امام کا بسم اللہ اب ایک چھوٹی سی بات ہے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے حسین میرا حسین تیرا حسین سب کا حسین رب کا یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور جس کے پاس بھی جائیں وہ یہی کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو سب یہی کہتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جب بات آتی ہے ماننے کی تو اپنے گھر میں اگر کوئی قضیہ ہو جائے تو ہم وہاں پہ جتنے قریبی ہوتے ہیں وہ زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ روتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں جو جو رشتہ دور ہوتا جاتا ہے غم کم ہوتا جاتا ہے اب میں آپ سے صرف یہ سوات پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے جب سب کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو حسین ہمارا بھی ہے لیکن کیا اور یہ بھی ہمیں اگر سب کا حسین ہے تو سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق امام حسین کا مظلوم کا گم منائے ہر ایک کو حق حاصل ہے اور جس انداز میں بھی مناتا ہے اپنی محبت سے مناتا ہے اپنی محبت سے ظاہر کرتا ہے جس انداز سے بھی کرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ میرا ہاتھ میرے سینے پہ پڑتا ہے یہ ہاتھ کی جو درد ہوگا وہ مجھے ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ مجھے درد ہو یہ کسی دوسری طرح درد چلا جاتا ہے اور درد دوسرے کو احساس ہوتا ہے ایک تو بات یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب کہتے ہیں کہ حسین سب کا تو جب سب کا ہے تو سب کو حق حاصل ہے کہ وہ امام کا گم اپنے انداز میں منائے اب سارا سال ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ سڑکوں میں پھرتے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن جو ہی چاتر کالی گھوڑے پہ آئی نہیں تو نکاہ کے بھی فتوے آ جاتے ہیں کہ نکاہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اس قسم کی فضولیات بھی شروع ہو جاتی ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حسین سب کا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم حسین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر آگے دکھر سہیئے کی جاتی اعتراض کیا جاتے ہیں جبکہ اپنے انداز جو ان کے ہیں ان میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماتم یا جلوس ہمارا بدت کہتے ہیں تو اپنا بھی زندہ ہے مرا نہیں ہے تو یکم مہورم کو ان کا مار کے زندہ کو مار کے اس کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے وہاں بدت نہیں ہے وہاں حلال سب کچھ ہے ہم امام حسین کا جلوس نکالے ہیں تو اس میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں عربیدت کے فتوے بھی آتے ہیں آج درات پلیز مہربانی کر کے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتا تو چلے کہ اصل حقیقت اس میں کیا ہے شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ دو کالر آئے اور انہوں نے سوال کی سب سے پہلے جو یاسیو صاحب نے کہا کہ ازا کا ان کو کل بھی جواب دیا گیا تھا آپ بھی چاہیں تو جواب دی دیں کہ ازا کو عربی میں کس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے بہت اچھا بہت اچھا پہلا جو سوال ہے لفظ ازا خود عربی ہے ازا عربی میں ازا یا نوحہ ماتم رسا جس کو ہم مرسیہ کہتے ہیں بس ازا نوحہ ماتم رسا یہ سب کے سب عربی ہے ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ازا کو جس طرح ہم غم منانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نوحہ کو جس طرح ہم اردو میں بھی نوحہ ہی کہتے ہیں منطقہ ماتم میں تھوڑا سا فرق ہے ماتم میں ہم سینہ زنی کو کنے کو ماتم کرتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں غم منانے کے لئے کسی جگہ میں جمع ہونا جس طرح آج کل ہم امام بارگاہ میں حسینیہ میں جمع ہوتے تو اس کو ماتم کہتے ہیں یا رسا یا مرسیہ جس کو ہم بھی اپنی زبان میں مرسیہ کہتے ہیں تو یہ کلمات اصل میں عربی زبان کے ہی ہے جو اردو میں بارد ہو گئے اور ہم استعمال کرتے ہیں روزہ زبان روزہ تلحسین کے بارے میں ان کو کل کہا گیا اس پر تھوڑی سی گفتوکل نہیں روزہ اصل میں باگ کو کہتے ہیں باگ کو کیونکہ ایک کتاب ہے روزہ کے نام سے جس نے مصلا روزہ مبارک کہتے ہیں ہم حرم کو تو احترام کے ساتھ اس کو بگارنے کے لئے روزہ اصل میں باگ کو کہتے ہیں روزہ من ریاض الجنہ نہیں کہتے ہیں جنت کے باغات میں سے ایک باگ عربی میں روزہ باگ کو کہتے ہیں کیونکہ باگ میں مختلف قسم کے گلاب مختلف قسم مفور ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم جنائے کے طور پر احترام کے لئے اس کو روزہ کہتے ہیں ہم حرم کو روزہ کہتے ہیں اور مجالس کو بھی مثلا فارسی وغیر میں روزہ کہتے ہیں اس کے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ پرانے زمانے میں ابھی ہم کتاب سے یاد کر کے پڑھتے ہیں کتاب دیکھ کے مجالس پڑھتے تھے اور اس کتاب کا نام تھا روزہ روزہ تشہدہ کے نام سے کتاب کی اس وجہ سے مجلس کا نام بھی روزہ پڑھ گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال ٹھیک ہے برادر نے بہترین بات کی کہ تمام فرق اسلامی کا اتفاق ہے کہ غم منانا جائز ہے یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات اب غم منائیں گے تو کس طرح سے منائیں گے اور کس انداز کے منائیں گے یہ اگلا سوال ہے تو شریعت نے ہمیں غم منانے کی اجازت بھی ہے مسئبت منانے کی اجازت بھی ہے عزاداری کرنے کی اجازت بھی ہے لیکن وہ عزاداری کے طریقے کیا ہوں گے وہ عزاداری کے طریقے معمولا شریعت نے معین نہیں کیا ہے ایک عرفی ہے مثلا فرض کہے ممکن ہے پاکستان میں کسی انسان کے انتقال پر مصیبت منانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو وہاں پر کسی کے غم منانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں تو یہاں شریعت نے طریقے اور انداز اور حدود کو معین نہیں کیا ہے اللہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ کوئی واجب کے لئے نقصان دے ہو اب وہ حدود ہمارے لئے ہمارے فقہاء کرام مشتہدین حضام معین کریں گے تو لہذا یہ ایک ٹکھی اور اختلافی مسئلہ ہے ممکن ہے اہل سنت کے ہاں ایک کام حرام ہو اور اس بات کو اہل سنت برادران اور اہل تشریع برادران ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے درمیان اختلاف ہے کچھ اختلافات ہیں ممکن ہے آپ کی نظر میں آپ کی فقہ میں ایک کام حرام ہو لیکن ایک اور کی نظر میں ایک اور فقہ کے ہاں یہ کام جاہیز ہو نہ فقط جاہیز ہو بلکہ مستحب ہو ایسا ہو سکتا ہے جس طرح خود حال سنت کے مختلف مذہب میں اختلاف ہے مذہب ہاتھ باننے کے بارے میں دیکھیں ہاتھ باننا باقی تین مذہب مذہبِ آنے بھی مذہبِ ہمبلی مذہبِ شاہدی کے ہاں ہاتھ باننا مستحبات میں سے ہیں سنت میں سے ہیں لیکن مذہبِ مالکی جو سب سے پہلا مذہب ہے ان کے ہاں مکروہ ہے لہٰذا اس اختلافات کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے لئے حال ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ کے مالکی کو ماننے والا ہے ان کے ہاں ہاتھ باننا نماز میں مذہبِ ہانے بھی ہے اور فقہِ ہمبلی ہے فقہِ شاہدی ہے ان کے ہاں سنت میں سے شمار ہوتا ہے سیجھے قبلہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا صرف ہاف ناور ہے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے اور پورے سوال ہمارے پاس ابھی سارے پوائنٹس موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو آگے جلدی جلدی بڑھائیں کہ رسولِ خدا کے اوپر تھے آپ کے جب سید و شہدہ کی بلادت ہوتی ہے تو آپ جنابِ زارہ کو اس اندوناک واقعے کی خبر دیتے ہیں اور ازاداری کی طرف ارشادات فرمودات بیان فرماتے ہیں اس سے جلدی سے گزر جائیں تاکہ ہم آگے اور مزید پوائنٹس کو شامل کریں ٹھیک ہے جی ایک ہے میں واقعہ نقل کروں گا مجموع الزوائد سے اور علام النبوہ میں اور السوائق المخرقہ میں ابن حجر صفحہ نمبر ایک سو بیانوے میں یہ حدیث نقل کرتا ہے جنابِ ام المومنین حضرتِ عائشہ سے ہے ایک دن جبریل امین پیغمبرِ خدا پہ نازل ہوا اور وحیٰ پہ نازل ہو گئے تو اس وقت مولا امام حسین بچہ تا چھوٹا پیغمبر کے پاس تشریف رکھتے تھے جبریل نے پیغمبر کے طرف رخ کر کے فرمایا یا محمد ان امتکا ستفتن بعدکا ویقتل ابنکا حازا من بعدک ومدیده فاتاہو بطربة بیضا وقال فی هذه الارض یقتل ابنکا اسمها الطف فلما ذہب جبریل خرج رسول اللہ الى اصحابه والطربة فی یده وفیهم ابو بکر وعمر وعلي وحزیف وعمار وابو ذر وهو يبکی یہ حضرتِ عائشہ نقل کرتی ہے اہل سنت کے معتبر کتاب السواہق المحرقہ صفحہ نمبر ایک سو بہن بیانوے میں یہ حدیث موجود ہے ایک دن حضرتِ جبریل پیغمبر کے خدمت میں آئے اور وہاں خبر دی اے محمد یہ جو بیتا آپ کے پاس امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کرے گی اور جہاں پہ قتل کرے گی وہاں کے مٹی لاکھیں پیغمبر کا حوالہ کر دیا اور اس مٹی کا نام اس سرزمین کا نام پف ہے جب جبریل چلے گئے تو پیغمبر اکرم دولت سرہ سے باہر تشریف لائے اصحاب کے ہاں وَالطُرْبَتُ بِيَّدِهِ وَمَتِّي پیغمبر کے دست مبارک میں تھی وَقِیْهِمْ اصحاب میں جنابِ عبو بکر وَحُمَرْ وَحَلِي وَحُزَيْفَا وَعَمَّار وَعَبُوزَرْ یہ بزرگان سب تشریف رکھتے تھے وَا ہوا یبکی پیغمبر اکرم رو رہے تھے فَقَالُوا مَا یبکی کہا رسول اللہ اصحاب سب ملکے کہا پیغمبر خدا آپ کیوں رو رہے ہیں فَقَالَ پیغمبر اکرم نے فرمایا اَخْبَرَ لِي جبرائیل جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے اَنَّ اِبْنِ الْحُسَيْن حُسَيْن اپنے ساتھ تھے محمد حسین کی طرف شارہ کرتے ہیں ورماتے ہیں اَنَّ اِبْنِ الْحُسَيْن میرا یہ بیٹا حسین يَقْتَلُ بَعْتِي بِعَرْضِ الطف طف نامی سرزمین پہ قاتل ہوگا وَجَاءَنِ بِهَذِهِ الطُرْبَة جبرائیل احمین ابھی یہ مکی لے کے میرے پاس تشریف لائے تھے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِ مَزْجَعُهُ اور مجھے یہ بتایا وہاں پہ اس کی قبر شریف بھی بنے گی یہ حدیث جناب ام المومنین حضرت خدیج حضرت عائشہ نقل کرتی ہے اور اسی طرح ام المومنین حضرت زینب اور اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ تمام امہات المومنین مختلف طریقے سے پیغمبر عقلم کے گریہ وزاری اور پیغمبر کے اظہار و دخ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے پیغمبر رویا کرتے تھے تو دوبارہ آپ کی ختمت میں حرز کروں گا پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی آزاداری میں رونا گویا پیغمبر خدا کی صیرت ہے اور پیغمبر خدا کی صیرت ہم سب کے لیے حسوہ حسنہ ہے سہے اجرے کملا جو آزاداری سجد شہدہ کے حوالے سے ہمیں فرمودات ملتے ہیں بہت زیادہ تاقید کی گئی انفیسائز کیا گیا آشورہ 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 پوچھنے والے نے پوچھا بھی آئیمہ سے کہ مولا اتنا انفیسائز کیوں کر رہے ہیں اتنی تاقید کیوں فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں خوف ہے کہ کہیں غدیر کی طرح لوگ آشورہ کو نہ بھلا دیں اس لیے آشورہ کے اوپر پڑی تاقید کی اس کے اوپر جو روزہ خوانی کرتے ہیں جو آکے صاحب ممبر ہوتے ہیں زیب ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے عجر و ثواب کے وعدے کیے اپنی نشست کے اوپر جیسے دیوہل خزائی کو جو شاعر تھے فرزدق کو اپنی مسنت پر بٹھا کر اور ان سے سید و شہدہ کے مسائب سنتے تھے یہ تمام چیزیں اگر اختصار کے ساتھ کچھ یہاں پر بھی بیان ہو جائیں تو بڑے نوازش ہوگی بہت اچھا بہت اچھا یہاں پر ایک چند نقاط جیسے کہ ہم نے قرآن سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہیں با آیات پیش کرنے کی کوشش کی باقی عیمہ یوہدہ علیہ السلام کی صیرت میں بھی تاقید کے ساتھ متاقید اور تاقید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کرنے کے بارے میں روایات ہمیں ملتی ہے چند ایک روایہ باقی عیمہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے زندگی معلوم ہے امام حسین کے بعد چونتیس سال یا پھینتیس سال زندہ رہے جب بھی مولا امام سجد کے سامنے کوئی کھانا حاضر ہوتا تھا یا کوئی پانی آ جاتا تھا تو کربلا کی یاد کر کے اپنے بابا کی یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے حدیث ہے حسین پہ ندبہ کرنا چاہیے حسین پہ گریہ وزاری کرنا چاہیے حسین پہ عزاداری کرنی چاہیے اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے متعدد روایات ہمیں ملتی ہے اپنے صحابی وحب سے خطاب کرتے ورماتے ہیں یا وحب زر الحسین من بعید اقصى ومن قریب ادنا وجدد الحزن علیہ و اکثر البکا علیہ اے وحب ہر سال حسین کی زیارت کیا کرو اور اس کے غم کو اس کے حضن کو ان کی مسئبت کو ہر سال منایا کرو و اکثر البکا علیہ پسرت کے ساتھ حسین کے رویا کرو اور اسی طرح امام قاظم علیہ السلام کے بارے میں امام رضا علیہ السلام ورماتے ہیں جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا میرا بابا کبھی نہیں ہستے تھے جب روز آشور ہوتا تھا تو مصیبت میں ہزاوہ ہوتا تھا غم میں ہزاوہ ہوتا تھا گریہ وزاری کرتے تھے اور خود امام رضا علیہ السلام برماتے ہیں ان المحرم شہر کان احل الجاہلیت يحرمون فی القتال محرم ایک ایسا مہینہ ہے احل جاہلیت بھی اس مہینے میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے لیکن یہ ایک ایسا مہینہ گزرا استحلت بھی دماؤنا وحتکت بھی حرمتنا وسبی بھی زرارین یہ اس مہینے میں ہمارے خون بہایا گیا وحتکت بھی حرمتنا ہمارے حرمت پامال ہو گئی اور امام ہمیشہ جیسے کہ آپ نے کافر ازدق یا دعب لخزاہی وغیرہ کو بلا کے مرسیہ پڑھوا کے ان کو انہام دیتے تھے ان کو جائزہ دیتے تھے اور اہل حرم کے ساتھ رویا کرتے تھے اسی طرح امام جواد علیہ السلام امام حادی علیہ السلام اللہ تعالی فرجہ الشریف شیارت آخر کے خطاب کرتے اپنے جدہ حمدہ مسئل سے خطاب کرتے فرماتے لَأَنْ دُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا وَلَعَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَا میں آپ پر صبح شام جریا کرتا ہوں وَلَعَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَا میں خون کے آنسوں میں جریا کرتا ہوں اور روتا ہوں تو ایمہ علیہ السلام کی زندگی میں شدت کے ساتھ تعطیق کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کے بارے میں ہمیں روایات فرمودات رشادات ملتی ہے لیکن اس میں جو اہداف ہے جو ایسا صحیح اہداف کی طرف آتے ہیں کہ عزاداری کے اہداف کیا ہونے چاہیئے اہداف دیکھیں ناظرین کے دام قدر کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین کا قیام اگر سمجھ نہ آ گیا تو عزاداری کا حدف بھی سمجھ میں آ جائے گا صحیح جسے ہم نے پہلے ایک طفع اشارہ کیا تھا اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو یزید العین کی حرکت اور اس کی صیرت اہل اسلام کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ تمری سے ہم نے نقل کیا جناب عبداللہ بن نحنزلہ نقل کرتے ہیں ہم یزید کی خدمت سے اس حالت میں بیرون باہر آ گئے کہ ہمیں خوف ہوا خدا کی جانب سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا ہمیں خوف تھا کیوں باہنہو رجل ینکح الامہات والبنات والأخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاة یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز سمجھتا ہے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز سمجھتا ہے بہن کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتا ہے اور شراب کو حلال سمجھتا ہے نماز کو ترق کرتا ہے یہ القامل فی تاریخ الاسلام میں موجود ہے تاریخ الخلفاء میں جناب سیوتی نے نقل کیا ہے ابن جوزی نے تذکرت الخواس میں نقل کیا ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جناب ابن خطیبہ دینوری نے الامام والسیاسہ میں اس روایت کو اس عبارت کو نقل کیا ہے اگر اس حالت میں امام علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا اب امام نے قیام ورمایا امام کے قیام کی حوازت کے لئے عزاداری کی ضرورت ہے یعنی جو حدف امام کے قیام کا تھا وہی حدف عزاداری کا بھی ہے اگر یہ عزاداری نہ ہو تو امام کا قیام امام کی تحریک اور امام کی حرکت بھی ختم ہو جاتی گویا امام کا قیام ناقص رہ جاتا امام کے قیام کو کوئی مقصود فائدہ حاصل نہیں ہوتا امام کے قیام کی حوازت کے لئے عزاداری کا تسلسل ضروری ہے چند نوقات آپ کی ختمت میں عرض کرنا جاؤں بسم اللہ بسم اللہ پہلا حدف عزاداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی امام کسی بھی ولی کسی بھی نبی کہ جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہیلو جج بسم اللہ فرمائی اور اسلامی معاشرے میں ہمیں کامیاب نمونے عمل کی ضرورت ہے کامیاب اسوئے حسنہ کی ضرورت ہے کامیاب رول مادل کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا حدف عزاداری کے ذریعے سے ان غم کے محافل و مجالس کے ذریعے سے ہم اسلامی معاشرے کے لئے اپنے پیشوہ اور اسلام میں جو نمونے عمل واقع ہونے کے افراد ہیں ان کا تعارف کرنا ہے اور ان کے اخلاقی ان کے معاقی ان کے علمی زندگی کو بیان کرنا ہے یہ پہلا حدف ہوتا ہے دوسرا حدف عزاداری کے دنے سے ہم اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ اپنا عشق و محبت کا رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے قرآن کی ذہل میں بھی کہا تھا کیسے یہاں بن ٹکتہ ہر انسان کمال کی جو سجو میں ہوتا ہے فضیلت کی طلب کرتا ہے لیکن کمال ہے کیا کمال کہاں سے ملے گا فضیلت کیا ہے فضیلت کہاں سے ملے گا تو ظاہر سے بات وہ افراد جو کمال کے محراج تک پہنچے ہوئے ہیں کمال ان کی صفات خصوصیت میں سے ہے فضاہل کا مجموعہ ہے ان افراد کا آپ تعارف کریں گے تو ان افراد کے نمونہ عمل قرار دینے کی صورت میں انسان کو کمال بھی حاصل ہو جاتا ہے فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے ایک اور مقصد اس ازاداری کے جسے ہم لوگوں کو دین سے آگاہ کرنا ہے حقائق سے آگاہ کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے معاشرے کی اصلاح کے لئے انحرابات سے بچانے کے لئے فساد سے بچانے کے لئے گناہوں سے بچانے کے لئے ازاداری کا منانہ عیمہ علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی ہے اور اسی کے ساتھ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی ازاداری منانے کے بارے میں اسی کہا ہے کیونکہ امام حسین کے جو واقعہ ہے کربلا اور آشرا اس کی گہرائی اور اس کی گیرائی یعنی انسان کے لئے ایک کاملاً ایک مکتب ہے ایک درسگاہ ہے اس درسگاہ سے ہر انسان کے لئے ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ خواتین سے تعلق متعلق ہو چاہے وہ مرد حضرات سے متعلق متعلق ہو ہر طبقات اجتماعی کے لئے آشرا سے درس ملتا ہے ہدایت کے درس ملتا ہے نجات کا درس ملتا ہے سہادت کا درس ملتا ہے سہادت کا پیغام ملتا ہے لذا امام حسین کی عزاداری کرنے کے بارے میں امام حسین کی بڑی تاقید ہوئی ہے تاکہ ہر انسان کو کچھ بہربی کنار سے ہدایت نجات سہادت کا پیغام ملے ایک اور مقصد ہماری عزاداری کا پیغمبر خدا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور باپی آئیم علیہ سلام سے اظہار حمدردی ہے جیسے ہم نے کئی دفقہ پیغمبر اکرم امام حسین کی پیغمبر سے اظہار حمدردی کرتے ہیں پیغمبر سے اظہار حمدردی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ان مقاصد اور اہداب میں سے ایک مقصد یہ ہے ہم تاریخ میں گزشتا ظالمین ستمگر افراد ظالم افراد جنایت کار افراد جو اسلام کا لبادہ اور کر مسلمانوں کو تحتیب کیا اسلام میں تحریفیں کی ہے تو ان افراد کے چہرے سے پردہ ہٹانے کے لئے ازاداری منانا ضروری ہے نہ وقت تاریخ میں گزشتا افراد کے چہرے سے پردہ ہٹانا بلکہ ازاداری کا ایک بہت بڑا مقصد ہر زمانے میں ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف فرصد افراد کے خلاف فساد بلانے والوں کے خلاف مجرمین کے خلاف جنایت کرنے والوں کے خلاف عالم بہت بلن کرنے کے لئے ازاداری منانے کی ہمیں بڑی تاقید ہوئی ہے تو ہنہ عذاب کو رکھتے ہوئے عیمہ علیہ السلام ازاداری خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی عذاداری کے بارے میں بڑی تاقید کی ہے آپ کے خدمت میں امام حمین رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کروں انقلاب اسلامی جو اس زمانے میں جیسا کہ بعض بزران کے قول کے مطابق قرآن کا ایک موجزہ ہے یہ انقلاب اسلامی کس طرح سے وجود میں آیا تو امام خمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ افراد جو ازاداری میں اسکال کرتے ہیں حقیقت میں مکتب آشورہ کو سمجھا نہیں ہے اگر مکتب آشورہ کو سمجھ لیتے تو یہی آشورہ تھا یہی آزاداری تھی جس نے آج تک مکتب اسلام کو ہمارے لئے محفوظ رکھا ہے آج تک اسلام کی حبازت کی ہے آج تک ظالمین کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے اور خصوص سید الشہداء کے عزاداری امام زین العابدین ارواح نالہ یکڑا جس کے ایام شہادت ابھی گزر گئے ہیں امام زین العابدین علیہ سلام کے شیرت ہے اگر امام زین العابدین کے امام زین عابدین کی مدیریت امام زین عابدین کی عداداری نہ ہوتی تو کربلا تک نہیں پہنچتی اور تاریخ میں پھر کربلا اگر تقرار نہیں ہوئی ہے تو اس عداداری کی وجہ سے ہے یعنی کربلا ہم تک پہنچی ہے تو عداداری کی وجہ سے ہے کربلا کے بعد تاریخ انسانیت میں کوئی کربلا پھر تقرار نہیں ہوئی ہے تو اس عداداری کی وجہ سے ہے псих rearrange کل لو بھی ہما ساتھوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم و سلام کیسے بھائی ہے آگر صاحب کیسے الحمدللہ بسم اللہ تو آج جو ہے کہ یہ آپ نے مولانا نے قبلہ نے فرمایا ہے کہ کربلہ تو کربلہ سے میں مرات ہوں کہ قتلِ خسین اصل میں مرگِ جزید ہیں اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلہ نہیں یہ لفظ شیر ہے بس کربلہ کے بعد مختلف صورتیں اس کی تو میں یہ سوال چھوٹا سلکا پھلکا سا انچار سویٹ کہ آپ کے دور میں ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت اور مقدس دور میں یا اہلے اصحاب اور اہلے بیعت میں کوئی تلافات تھے جاکہ میں سمیتا ہوں اپنی پسچیرے سے یا کل سے جو پڑا میں نے یا میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ آپ کے طور میں کیا آپ پس میں اس کے اور بعد میں بھی بڑی پیارا محبت تھی چنانچہ اس نفسہ نفسی کے طور میں ہم کبھی بھی ان کے اطلافات کو کبھی بھی اوجا کرنا کریں تاکہ آپ پس امت میں اطلاف کا بھی جنب آجا بہت شکریہ بہت شکریہ موضوع کے مطالق سوال کریں تو انشاءاللہ ان کو ان کے جواب بھی دی جائیں گے بہرحال اگلے مقتے کی طرف قبلہ کہ ازاداری کے جو مقالفین ان کا جو ان کو جو ذرا کے دلیل کے ساتھ ایک علمی جائزہ اس پر لیتے ہیں اس میں نخوی صاحب نے بھی دو سوال کیے تھے کہ جی ازاداری میں جو ہے وہ ماتم چونکہ ہم اپنے سینے پر کرتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مقالفین کی طرف سے نخوی صاحب نے کہا کہ تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے وجہ کیوں اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ سارے معاملاتیں شاعر اللہ نکالے جاتے ہیں اس سے جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پروپگنڈک کی جاتے ہیں یہ تمام چیزیں کیوں ہیں عام صورتحال میں کوئی تانگے کے گھوڑے کو نہیں کریٹسائز کرتا جہاں ان کو پتا چل جائے کہ یہ شبیع زلجنہ ہے اور اس کا تعلق امام حسین السلام کی زلجنہ کی شبیع سے اس کی مقالی چادر ڈالے تو وہاں پر مخالفین فوراں شروع جاتے ہیں اس کی اصل روٹ کاؤز کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں ان کے سوالات کو بھی شامل کریں گے اور ازاداری کے جو جملہ سارے مخالفین ہیں ان کی طرف بھی ایک نظر کریں گے بسم اللہ بہت اچھا ہے ازاداری کے مخالفت کرنے والوں کے ہاں دو بڑی وجہ ہے ہم دونوں وجہ کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے پہلی وجہ بعض کے ہاں ایک روایت پائی جاتی ہے یہ روایت آن سنت کے بعض کتابوں میں موجود ہے اس سے روایت کو آپ کی خدمت میں ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر اس روایت کی حقیقت کیا ہے کہاں تک یہ روایت صحیح ہے اور بزرگان نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے اس کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے بسم اللہ بسم اللہ فرمائی تو آن سنت کے بعض کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے پہ رونے سے یعنی گریہ وزاری کرنے سے قبر میں اس مردے کے لیے عذیت ہوتی ہے اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے یا دوسری عبارت میں پیغمبر نے رونے سے جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے جو مر گیا ہے اس پہ رونے سے پیغمبر نے منع کیا ہے اس قسم کی ایک دو روایت آل سنت برادران کی کتابوں میں پائی جاتی ہے لیجا اس حساب سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آزاداری بیٹا تھے ہمارے ہاں آل تشیعیو کے ہاں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے اب آجائیں اس روایت کی حقیقت کو ناظرین جو ہے کالرز کے ایسی سوالات جو ہے ہم ان کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بھی جواب دیا جائے جی قبلہ ہلو جی جی فرمائیے فرمائیے ہلو جی 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 آپ کے واضح آ رہی ہے فرمائیے ہلو جی فرمائیے جی جی فرمائیے تو اس روایت کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پیغمبر سے ایک روایت نقل کرتا ہے اس روایت میں یہ کہا ہے کہ مردے پہ گریہ وزاری کرنا یہ اس کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے اس کی مسئیبت میں اور اس کی تقییب میں اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا اس پر رونا صحیح نہیں اب یہ روایت سنت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے اس کو ہم فیلن آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں ہلو جی 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 فرمائیے فرمائیے جی سے صحیح مخاری میں کتاب الجنائز بابو یعذب المیت ببقائے اہلی اور صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے ان المیت لیعذب ببقائے اہلی حالی یعنی بے شک میت کو عذاب ہوتا ہے جب اس کے اہل و حیال اس پر گریہ و زاری کرتے ہیں اس قسم کی روایات ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاداری کرنا ممنوع ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جناب نووی جو صحیح مسلم کا سب سے بڑا شاری ہے وہ اس روایت کے زیل میں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس روایت کو جناب حضرت عائشہ ام المومنین اس روایت کو قبول نہیں کرتی تھی کیوں یہ روایت ہم جناب عبداللہ ابن عمر نے صحیح طرح سے نقل نہیں کی ہے ہم دوسری حلقی ہے یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیکن رسول پیغمبر نے حقیقت میں اس طرح سے فرمایا تھا کوئی کافر مر جاتا ہے کافر ہاں جو اسلام میں نہیں ہے کوئی کافر مر جاتا ہے تو کافر کے مرنے پہ اس کے احل و حیال جب گریہ وزاری کرتے ہیں تو خدا اس کافر کے عذاب میں عضابہ کرتا ہے پس ہر میت کے بارے میں مسلمان کے بارے میں نہیں کہا یہ پہلی بات دوسری یہ روایت قرآن کے خلاف ہے لَا تَذِرُوا وَعْزِرَتُوا اِذْرَهُ خُرَا کیونکہ ایک اور میں اگر گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے کسی اور کو سزا نہیں ملنی چاہیے تو اس اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ جہاں ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے اِنَّ ابن عمر رفعی لَن نبی اِنَّ الْمَيِّتُ يُعَذَّبِ بِقَبْرِهِ بِبُقَائِ اَهْلِهِ جنابِ ابن عمر عبداللہ ابن عمر نے پیغمبر سے نقل کی ہے بے شک میت کو عذاب ہوتا ہے جب اس کے احل و عیال اس کے قبر پر کیونکہ مزاری کرتے ہیں فَقَالَتْ جنابِ اُم المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے ذَهَلَ ابن عمر رحمت اللہ ابن عمر بول گیا ہے حقیقت میں یہاں پہ اِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ پیغمبر نے اس طرح سے برمایا تھا اِنَّهُ لَيُعَذَّبْ بِخَتِعَتِهِ وَزَمْ بِهِ وَإِنَّ اَهْلَهُ لَيَبْقُونَ عَلَيْهِ الْآَن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان مر گیا ہے اس کو دبنایا ہے اور اس کے آل و عیال اس کے جان پیشنار رکھنے والے اس سے پیار محبت کرنے والے کے لیے ہوتاری کرتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ کی در کے لیے وہ زاری کر رہے ہیں وحالانکہ اس انسان کو قبر ان میں اس کی خطاؤں کی وجہ سے ان کی گناہوں کی وجہ سے اس کی معاصیت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ فرمایا ہے نہ یہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے یہ بہت عذاب نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اپنے معصیلیت کی وجہ سے یہ روایت لولو المرجان فی متفق علیہ الشیخان نامی کتاب میں محمد فحاد عبدالباقی جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو چھاسی میں جناب ام المومنین سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور اسی طرح مسناد احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے لیکن جناب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے جناب عبداللہ ابن عمر اصل روایت بول کے روایت میں تحریف کی ہے جنہوں اس نے خطا کی ہے یا بول کی وجہ سے روایت کے ایک حصہ اس نے چھوڑ دیا ہے حقیقت میں روایت اس طرح سے ہے یہ سننے عبی داود اور نیسائی دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور یہ وایت سحی بخاری ابواب الجنائس سحی مسلم جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوالیس میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح کنزل عمال میں بھی یہ روایت موجود ہے باب النیاحہ اور فتح البارین میں جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں یہ روایت موجود ہے جناب عائشہ نقل کرتی ہے قالت اِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى قَبْرٍ ایک قبر سے گزر رہے تھے فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبْ وَأَهْلُهُ يَبْقُونَ عَلَيْهِ دوسرے کو سزا نہیں ملے گی نہیں ملے گی عصر قبل اب صرف ہم آپ پہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور ایک نکتہ وندر رہ جائے گا تھوڑا سے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور کیونکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید ان نکات کے اوپر اور گفتگو ہو مگر جو ہے وہ ٹائم کو بھی دیکھنا ہے ہم نے ایک وقت میں رہتے ہوئے یہ دمام چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے عزداری ازدید اگان مرجع تششی بہت اہم موضوع ہے اس وقت کہ اس میں نوجوانوں کو بتا جائے کہ مرجع تششی جو ہے جو مراجعین کرام ہیں جو مراجعین عزام ہیں وہ عزداری کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے اس حوالے سے کوئی اہم کچھ دیکھنا ہے روایت کی وجہ سے اس روایت کی حقیقت یہ سند بھی صحیح نہیں ہے مطین بھی صحیح نہیں ہے اور دوسری حلت سیاسی ہے کیونکہ ہم عزداری کریں گے تو وہ افراد عزداری کے مخالفت کریں گے وہ افراد جلوس اور جلسے کی مخالفت کریں گے جن کے چہرے سے پردہ اور نقاب ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا بنی امیقی شکل میں یا بنی عباس کی شکل میں یا ابھی اس زمانے میں جو مختلف قسم کی اسلام کا لبادہ ہوڑے ہوئے ہیں ان کے چہرے سے نقاب اترنے کا جب خطرہ ہو جاتا ہے تو حضداری کی مخالفت کرتے ہیں یہ بات ختم ہو گئی ہمارجیت سیئیت کے بارے میں بہت مخصورت سوال آپ نے اٹھایا میں کلی بات آپ کے خدمت میں بتا دوں امام علیہ السلام کے اثر غیبت غیبت قبرہ 329 ہجری میں غیبت قبرہ شروع ہو گئی ابھی ہم 1441 ہجری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1200 سال جو عرصہ گزرا ہے 1200 سال میں اگر اہل بیت علیہ السلام کی میراز کی کسی نے حبازت کی ہے اگر اہل بیت علیہ السلام کی میراز ہم تک پہنچانے میں زحمت کی ہے اگر اہل بیت علیہ السلام کی میراز ہم تک پہنچانے میں کسی نے تقریفیں برداشت کی ہے وہ اہل تشہیو کے مذہب تشہیو کے فقہہ اور مشتہیدین ہیں اسی کے زمن میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کے بارے میں جتنی زحمتیں اور جتنی تکلیفیں مشتہیدین اکرام فقہہ اعظام نے اٹھائی ہے آپ کو مکتب تشہیو کے تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں بھیے گی ہم مختصر کرتے ہوئے ابھی بھی تمام مشتہیدین اکرام کے گروں میں تمام مشتہیدین اکرام بغیر کسی استثناء کے تمام مشتہیدین اکرام کے گروں میں محرم کی یقن سے لے کر ربی تک اور ہر امام کی شہادت اور ہر امام کی ولادت کے دنوں میں ولادت اور شہادت کی محافل و مجالس مناقض ہوتی ہے اس کے علاوہ خصوصاً حوض علم قوم اور خصوصاً حوض علم نجب میں جو مشتہیدین اکرام ہیں ان کی ختمات ازاداری کے بارے میں بے انتہا ختمات ہے ہم ازاداری کرنے میں ہم ازاداروں کی ختمت میں ہم ازاداری کی ترویج میں اگر دنیا میں ازاداری کی ترویج ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مشتہیدین اکرام کا دست مبارک ہے مشتہیدین اکرام کی ختمت ہے ابھی اربحین کا ایام کروڑوں ظاہرین وہاں پہ جمع ہوتے ہیں لیکن ہمارے کبھی کبارہ ممچہ کہیں ایک ایسی بڑی نعمت اس نعمت کی طرح ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں کروڑوں ظاہرین کاملاً آسائش کے ساتھ کاملاً اتمنان اور امنیت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں لیکن ان کی ختمات اور ان ازاداروں کو وہاں پہ لانے میں کن کا کردار ہے آیا اراقی حکومت کے کردار ہے ہاں اراقی حکومت کے کردار ہے لیکن اراقی حکومت سے زیادہ آیت اللہ سیستانی حبیز اللہ اور احران میں آیت اللہ سید علی خامنہ یہ رہبر معظم حبیز اللہ اور اسی طرح باقی مہاراجیں کرام اور مہاراجیں اعظام کا کردار اور ان کی ختمت ہے اگر ان کی چھوٹی اور ان کی ختمت ان کی زحمت نہ ہوتی تو یہ ازاداری ہم تک نہیں پہنچتی بہت شکریہ شکریہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ہدایی ٹی وی کو دیا جزاک اللہ اللہ انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھیں ہم سب کو اہلی بیت علیہ السلام کی زندگی پہ اور صیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی ناظرین ازاداریے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک علمی جو ہے وہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی اپنے وقت میں محدود وقت میں رہتے ہوئے اور اس کے ابرگفتو کی مولانا شیخ علی فدہ علی حلیمی صاحب نے قمال مقدسہ ایران سے انشاءاللہ آزاداری سید الشہدہ کے حوالے سے جو پروگرام سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وہ ساری رہے گا فلال تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ بیس وقت ختم ہوگی موسیقی